ہمارے ہاں جو تیسرے دن کا ختم ہے چلیسما ہے جمعہ راتے ہیں اس میں شریعت کیا کہتی ہے یہ شریعت کا مضلہ نہیں ہے یہ مولوی کے پیٹ کا مضلہ ہے شریعت میں یہ خالص حرام ہے کھانا بھی کھلانا بھی باقی تم مولوی کی عزت نہیں کرتے نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسانات امت پر بے شمار ہیں تو نہیں حسانوں میں سے یہ میری ناڈی جان ہے ہم ان کے ختم کے لیے حسانی سواکر یہ آج جرمہ گا لیں نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاج فرمایا کئی طرحی مرسلے حضورت فرماتے ہیں امتی امت 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 امتر کا امت فرمایا میری امت پر امت کے اللہ تعالی کی رحمت وائکنہ امت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی برسات سرمائی نبی پاک رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے لفظ جو اشارت فرمایا کتنی مچھاس فرمایا تب جو بھی قبوری ہا بھی ظلوبی ہا فرمایا قبروں میں داپن ہوگی تو ان پر گناہوں کے پہاڑوں میں بوجھوں گے فرمایا تب جو من قبوری ہا فرمایا جب قبروں سے نکلیں گے تو ان پر ایک گناہ بھی میرا مارکنی اب حضور وجہ کیا جان فرما رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ بھی اس کی غفار المؤمنین اللہ ہوں دوسری روایت میں لفظہ بھی اس کی غفار والدی کا لک 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 فرمایا جو مؤمنین ان کے لئے اور ان کے بعد دعائے مفرد کرتے رہیں گے رابط اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے لیکیوں میں تبدیل کریں نبی پاک رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عنہ اشارت فرمایا فرمایا میں ہر بات انشاءاللہ رضی تطریق سے اور اسے باقی روح سبی آمد حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی ہوتی ہے وہ کبر کے اندر جاتا ہے تو اس کی صورتے ہاتھ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی کے اندر کوئی بندہ ڈوبرا ہوتا ہے کل غلیق المتغوث جس طرح کے اُبوتا کھانے والا تو ڈوبرے والا بندہ ہوتا ہے جن تازی اُطابتا تَلْحَقُمْ مِنْ عَبِرْ اَوْ اُمْ مَنْ فَوْ صَدِيقِنْ وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب اس کا باب اس کے لئے دعائے میں افرد کرے گا کب اس کا بھائی اس کے لئے دعائے میں افرد کرے گا کب اس کا دوست اس کے لئے دعائے میں افرد کرے گا حضور کے اگلے لفظ سنے حضور نے فرمایا فائزہ فرمایا جاگو بندہ اِتْ مومن کی دعا اس تک پہنچ جاتی ہے اس بندے کو دنیا وَمَا فِیہا سے زیادہ عزیز جو آپ پتلائیے اَتْ دُعَا ہُوَ مُخْفُلْ عبادت دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا محب ہے رسالِ سواب کا انکار کرنے والے دعا تو کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے جس طرح اس عبادت کا سواب پہنچ جاتا ہے رب تعالیٰ اپنے فضل سے دوسری عبادت کا سواب پہنچ جاتا ہے رب تعالیٰ کی ہیوی Éan فرماتا ہے